اب اس کو کوئی نندہ کہتا ہے تو کچھ دنوں میں پھر وہ اس گیان کو سمجھ کر گنگان کیا کرے گا رویا کرے گا ایک آن میں بیٹھ کے کیسے مہاپر اس کے بارے میں میں نے کیا سبد بول دیئے کبھیر صاحب کہتے ہیں ستگر کے سجدہ کروں کرم چھٹائے کوٹ اور جو ایسے ستگر کی نندہ کرے پھر جم توڑیں گے ہوتھے اس کے برا حال ہوگا ان لوگوں کا آگے چل کے سمیں پر ناصب لے تو تو پرسنگ جو چل رہا ہے وہ اسی پر آتے ہیں اس بگتی بیج کو سفل کرنے کے لیے بہت سے پروسیس ہے پروسیجر ہے ان سبھی کو آپ نے ریگلرلی اپنانا پڑے گا جیسے کسان فصل کی دیکھ ریک اس میں سچائی کھاد پانی سمیں امسار اور اس کی سرکسہ آخری دم تک سنبھال کرتا ہے سرکسہ کرتا ہے تو کمیر صاحب کہتے ہیں پاکی کھیتی دیکھ کے گربھائی اممت کسان اب ہو جھولے بہت ہیں گھر آ لے تب جانے اب جیسے کئی بھاگتا ہے جو اپنا جیون ناس کر گئے یہاں سے ایک دو پریوار چلے گئے سارے سوکھ ہو کیوں یہاں نے کہا جو سکھ ساگر ہے جب ایسی روم میں بیٹھو گئے تھنڈک ہے تھنڈک رہے گی پھر وہ بھول جاتے ہیں ایسی روم سے بہار گرمی بھی ہے جہاں ایسی نہیں ہے تو وہ کچھ دنوں میں نکل جاتے ہیں انڈمن کر کے اور باہر جا کے پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ کیونکہ جو انہوں نے دو چار ورس پن کٹھے کر لیا یہاں ساستر ان کو سادھ نہ کر کے وقتی کر کے اور دو چار ورس وہ یہاں رہے ہیں تو ان کو وہ پن سنگھ رہا ہو گئے ان کے اب وہ پن تکال دے گا ہی دے گا ان کو اب وہ کیا گلتی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے وقت کو کہ ہم نے تو تین ورس ہو گئے نام چھوٹ دیا مہارا کے بگڑ گیا سبت بٹ کی باتیں ہیں گھر بیٹھ کا وقتی کر لیں گے تو وہ ایک آدمہ اور ڈب ہو سکتے ہیں اس لئے دانس آپ کو یہ فاؤل پوائنٹ بتا رہے ہیں تاکہ ایسا کوئی سر پھرا مل جائے گرود روحی تو اس سے بھی بچنا آپ نے کیونکہ پرماتمہ کہتے ہیں جیسے ماتاگرب کو رکھ ہے یتنبنا اٹھے سے لگتا ہے چھنو ہے تری ایسے بگتی نساو ہے تو بگتی کا ناس اسی گھر ہو جاتا ہے اس کو پرپولیت کرنے میں سمیں لگتا ہے جیسے عام کا پودہ ہو دیا دو تین ورس میں اتنا کوئے گا پانچ چار پھٹکا اور توڑنے والا ایک پہ توڑ جائے گا اس کو اتنا بنانے میں تو تین ورس لگ گئے ہر توڑنے والے نیک مینٹ میں کر دیا ناس ہو گیا تو بگتی کا ناس تو شگر ہو جائے گا لیکن اس کو پرپولیت کرنے میں آپ کو ساو دھانی برتنی پڑے گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا اب داس دیکھ رہا ہے کہ آج سے دس ورس پہلے ایک پریوار چھوڑ گیا تھا ان کو پہلے اتنا کشت تھا گھنٹی نہیں ہوا ہے تین ورس چار ورس وہ بگتی میں رہے وہ سارے سکھ ہو گئے پھر اٹھ پٹھ باگی چھوڑ گیا اب دس ورس کے بعد پھر ناک رگڑیاں ناک ہے کہ ہم پہتو وہ یہ دکھ پھیر ہو گئے اور میں روز یہی آپ کو سترک کر رہا ہوں کہ یہ گلتی مت کرو مت کرو آپ مار کھا جاؤ گے یا پھر پہلے دھکے کھالو پہلے ان سنتوں نے خوب ٹٹوڑ آو جا کر کے وہاں کر کے دیکھ لو بگتی کچھ دن پھر آ جائیو کہ بڑے بڑا ایک کام میں بگاڑیا نہیں کرتے تو اس لیے جو ابھی ہم کوئی یعن پرچار کرواتے ہیں ان کو پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو نیم پہلے بتاؤ نیم سمجھ میں آمیں تے آ جائیو نہ پھر اور تھوڑے سے دن تسلی کر لو پھر آ جانا پر تھم نیم ہے بعد میں بگتی اور پھر نہ سفلتا ہو تو ہمیں بتائیو تو ہم مار کھاتے ہیں اپنی گلتی سے ست گرو کے دربار میں کمی کہے کی نا انسا موج نہیں پاوتا تیری چوک چاکری ما پر میں اس پر کبیر جی کی ڈکسنری میں ایمپوسیبل ورڈ نہیں ہے ہم اسے لاب نہیں پرابت کر پا رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی کوئی چوک چاکری میں اب جیسے ایک تھری فیس کی لائن سے دس گھروں کو کنیکشن ملا ہوا ہے اور انے کے پنکھے بھی چل رہے ہیں ٹیوب بھی جل رہی ہے اور اس کا کوچنی چل رہا اور کنیکشن ایک استان سے ہے آپ کمپلین کرو گے بیجلی بھی بھاگ میں تو وہ میٹر تک سیکھ کریں گے وہ کہیں گے یہاں تک لائٹ ہے آگے اپنے پنکھے کلر تم دیکھو آگے کیا ڈیفیکٹ ہے تو اسی پرکار پنیاتمہ جو آپ میں اپنی تروٹی کے کارن پرماتمہ کی پاور آگے پرویشن نہیں کر کے کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے تو آپ اپنا کوئی تروٹی دیکھو پنر اپدیس لو ریکنیکشن کرواؤ ری سیٹنگ کرواؤ لیکن بار بار نام کھنڈ کرنے سے پھر پرماتمہ اکسوب دھو جائیں گے ٹھیک ہے ہم ایسے سماج محب رہ رہے ہیں ابھی تو جس میں ایک وقت نام لے کے جاتا ہے اور گروالے سارے وید روی رو دی ہوتے ہیں تو مالک کو پتا ہے کہ بچے کو مجبور بھی کر سکتے ہیں تھوڑی بہت دن یہ سنگ رس کرنے میں پکا ہوگا تب تک اس کو نام کھنڈ ہو جاتا ہے تو اپسن بنایا ہے کہ اس کو اپنا دوبارہ اپدیس لے ری اپدیس لے اس کو ریکنیکٹ کرواؤں ہیں اور پھر مالک ساتھ دے گا درد ہو کبیر صاحب کہتے ہیں ستنا چھوڑے سورما ست چھوڑے پتزا اور ست کے بعد یہ لکس میں یہاں پھیر ملے گیا اب جیسے اس دانس نے جب سروات کری میرے گھر والے سننے کو تیار نہیں تھی اس مالک کو میرا بھائی جہاں بھی میں جاتا تھا وقتی میں ساتھ رہتا تھا لیکن جب یہ گیان اس کو سنایا تھا وہ بھی چنگر گیا انہوں نے بولا اس یوں کہ یہ تھا پھر مابیشنوں میں اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے اور جب ان کو گیان ہوا سارا پریوار اور سب سے آگے کھڑے ہو گیا وہ بھائی آ کر کے تو سنگ رس پھر ہم نے نہیں چھوڑا اس بات کو لگے ہی رہے اور آج دیکھ لو کتنا ویروض ہوا جیل تک بیش دیا جوٹھا کے اس بنا کے اس داس پہ لیکن آج سفل ہوئے پرماتما کہتے ہیں ستنا چھوڑے سورما ست چھوڑے پتزا اور ست کے باندے لکسمی پھیر ملے گیا ہم پرماتما لگے ہیں سوارتما گلتی کر آدمی سو بجے اڑ جاؤ اور دوشت کرم ہے اس کا یہ دیکھوئے پراد کر کے جاتا نیر پراغی تو سوتنتر تا جیسی لڑائی ہے اجیان سے اجیان کو سوتنتر کروانا ہے جیو کو کال سے سوتنتر کروانا ہے اس سے بڑا سنگرس اور اس سے بڑا پن میں کرم اس پر چھوی پہ نہیں ہے آتم پران او دھار ہی ایسا دھرم نہیں اور جیو کا او دھار کرا دے اس سے بڑا کوئی پونہ نہیں پر چھوی پہ تو وہ داس کر رہا اور اب میرے بچے بھی سارے لگ کر تم اسی میں لگ جاؤ سب اپنے بھائی بہن ہیں سب کو سکھ ہوگا سب ہی دکھی ہیں سب کو بھگوان کی چاہہ ہیں لیکن یہ کال کے دو تین گھیریں بیٹھے ہیں اجیانی بنا کے آپ ان کو بدوان بناو ساتھ میں ان کیسٹ سناو پستکیں بھیجو ان کے پاس جیسے جیسے کر کے اور جب ان کو گیان ہوگا جب کوئی نہ رہے وہاں پر اب دوڑے دوڑے آ رہے ہیں وقت سارے چھوڑے چھوڑے کرنکلیوں کو رو رہے ہیں اپنے کرموں کو بیس ورس کھو دیا دس ورس کھو دیا تیرہ ورس ناس کر دیا اپنے جیون کا کیول دکھ دکھ اکٹھے ہوگے کوئی بات نہیں اب آپ کو بھگوان مل جائیں گے آپ کے سکھ بھی ہوں گے اور آپ کا موکس بھی ہوگا اب جو پرسنگ چل رہا ہے کہ اس بگتی روپی بیج کو اور اس فصل کو وہی پریپورن کرے گا جو اس کے بارے میں پورن گیان ہو جائے گا جیسے کسان کھیتی بوتا ہے ہمارے اریاناک سیتر میں نہر سے سچائی کی جاتی ہے اور گہوں کا فصل جو ہے سردیوں میں ہی پریپک ہوتی ہے دسمبر جنوری کے مہینے میں یہاں اتنی بہنکر سردی پڑتی ہے سیت لہر چلتی ہے ہم اپنے کمرے ککس بند کر کے رضائیوڑ کے کمبل جوڑتے ہیں یا کوئی ہیٹر وگرہ لگا کے اپنے کو تاپ پرابت کراتے ہیں اور اس سمیں اس کسان کا کھیتوں میں پانی لگانے کا نہر کا سمیں ہوتا ہے اب اس سردی کو دیکھے کوئی بار نہ نکلے پڑوس کے دوسرے گھر میں بھی جانا ہوتا ہے انہوں سوچے صبح رہے جاؤں گا اب تو بہت تھنڈ ہے باہر آلس کر جائے گا لیکن وہ کسان آلس نہیں کرتا اتنی کالی پیلی رات ہوتی ہے اوپر سے سردی گر رہی ہوتی ہے بھینکر تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے اور وہ کھیت میں پہنچ جاتا کسی لے کر اور جو کمبل وغیرہ تھوٹا مٹھا لے رکھا اس کو بھی رکھ دیتا ہے ایک طرف اس میں جب وہ پانی لگانے لگتا ہے اور گھٹنوں پانی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اوپر سے سیت لہر چل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے اس مارگ کا اس فصل کو پریپک کرنے کا پورن ماسٹر ہے اس کو یہ معلوم ہے جہاں میں آج آلس کر گیا اور سردی تر ڈرکے کمرے میں بیٹھا رہا پانی کا سمیں نکل جاگا میری فصل سوک جاگی میرے بچے بوکھیں مریں گے اور میں نردھن ہو جاؤں گا اس لئے وہ سردڑکی بازی لاک ہے چاہے ساپ کٹو چاہے کٹے لاگو اور چاہے نمونیا ہو وہ اس کام نہ کرکا چھوڑے گا اور سفل بھی ہوگا پھر کھیت میں کٹ کر لاؤگا بھرکے گاڑی تو پنیاتماؤں آپ جس میں اس مارگ کے ایسے ماسٹر بن جاؤگے اس اس میں آپ دیکھنا یہ سنگرس کروگے ہی کروگے چاہے کتنا ہی دکھ ہو دکھتا مالک کے مارگ میں ہوتا نہیں لیکن ہم محسوس تھوڑا سا کر لیتے ہیں پر ماتما پھر ساتھ رہتا ہے آپ جب مالک کیلئے سنگرس کرتے ہیں وہ کوئی بالک تھوڑا یہ پچھلے چیاز دیکھ لو میرا بھائی نے سنگرس کیا اس کے ساتھ کیسے ایک کہر ڈھائی تھے اور مالک نے پل 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 مدد کی اس کی وہ اس کا پیالہ پیال دیا تھا تو نہیں مری وہ اس کا گن ناس کر دیتا ہے بوڑڈی کو اور پرماتما نے گن بدل دیا بھکت کے کارنے تو اس کے ہاتھ میں سب پاور ہے تو ہم اپنے بھگوان کو اس سمرت پرماتما کو پہچان کر اور اس مالک کے مارک کو گرہن کر کے پھر اتنا درد ہو کے چلنا پڑے گا آپ نے پھر سفلتا دیکھیو پھر اس کا فل دیکھنا یہاں بھی سکھ ہوگے اور ست لوگ میں جاؤگے سیدھے جھاج میں بیٹھ کے یہ گارنٹی دیتا ہے داشا کون اب اس کو سفل کرنے کا طریقہ ایک یگ ہے دھرم کی دو جی یگ ہے دھانے تی جی یگ ہون کی اور چوتھی یگ پرنا میں یگ پانچ میں گیان ہے یہ پانچوں یگ آپ سے یہاں کرائی جاتی ہے آپ گھر پہ تو کرتے ہی کرتے ہو لیکن یہاں ایک ویسیس ڈوج دی جاتی ہے جیسے ہم زیادہ سیریس ہو جاتا ہے روگی تو ڈاکٹر سب سے پہلے جاتے ہی اس کو گلوکوز وغیرہ آکسیجن وغیرہ لگا گتا ہے اڈمیٹ کرتا کچھ سمیں کے لیے اب جو داست بتا رہا تھا کہ جو کھیت میں بیج بو دیا بیج تو سمجھو یہ منتر ہیں پرثم سیکنڈ اور تھرڈ تیسرا سار نام اور یہ سخاد اور پانی ہے یہ پانچوں یگ ہے تو بودیمان کو سنکیت بتی رہا ہوتا ہے کہ کسان کو معلوم ہے بیج بانڈ دے انتقام نہیں چالے گا اس میں خاد بھی ڈالنا پڑے گا یا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا کسان کے پاس تو کشیت ادھارے لے گا یا کتب بیاج پہ لے گا اور اس کھیت میں خاد پانی پروپر ڈالے گا اس کو معلوم ہے کہ یہ پھل گیا تو آپ کرد اتر جائے گا تو اسی طرح آپ جینے اس بگتی روپی فصل کو پریپک کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا دان دھرم ایک یگ ہے دھرم کی آپ دھرم جیسے آپ یہاں آتے ہو یا کوئی روٹی کھانے نہیں آتا کوئی یا پرماتما کے لیے آتے ہیں اپنے سنکٹ کے نوارن کے لیے آتے ہیں اپنے آتما کے کلیان کے لیے آتے ہیں تو یہاں وہ بھگت آتے ہیں کون بھگت جو پرماتما کے گھنے لادلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچہ میڑے میں باپ کی انگلی چھٹا گیا اور کتے دھکے کھاتا پھر رہے درہ درہ تو باپ کو وہ کتنا پیارا ہوتا ہے جب وہ واپس آ جا مات پتہ کو کتنا اچھا لگتا ہے جب واپس مل جا اور کوئی ملا آجے اس کا بھی احسان مانتا ہے تو آج ہم سبھی اپنے پتہ کی انگلی چھٹوا کے اس کال کے میڑے میں بچھڑ گئے اور ہم روتے پھرتے اپنے پتہ نے ڈھونڈ رہے ہیں وہ پتہ جب تک نہیں مل لے گا میں سنتوش نہیں ہو سکتا چاہے دوسرے تھوٹا موٹا راہت ہمیں دے کر رونا بند کروا بھی دیو لیکن وہ مات پتہ کی کسگنیاری رہ تو وہ آج تک ہے ہمارے تو اس پرکار جب آپ یہاں جو آ رہے ہو وہ بچھڑے ہوئے ہو اس پرم پتہ کے دو چھت سو ورس پہلے آیا تھا اس میں آپ انگلی چھٹائے گئے تھے اور اب تک بھٹک رہے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے اب دیا کری ہے داس کے اوپر پہچان بتائی ہے کہ اپنا پتہ یہ ہے یہ لکشن ہے اس کے آپ اس کال کو پتہ سمجھ رہے ہیں یہ تو سوارتی ہے تمہیں ہوتل پہ نوکر رکھا ہوا ہے دو روٹی کے لیے یہ تمہارا پتہ نہیں سکھی نہیں دے سکتا ہوتل کا مالک اگر وہاں کوئی نوکر ہے تو آپ اس ہوتل کے مالک کے نوکر ہو تو اب یہ جان آپ کو کرا گیا ہے کہ یہ ہے آپ کا پتہ یہ دے گا آپ کو سارا سکھ آپ کی سمپتی کا حصہ دے گا تھاٹ سے رہو گے دھنی ہے یہ آپ ایک کنگال کے نوکر تھے اس کال کے تو اب جتنے بھی بھگت آتما یہاں آ رہے ہیں اور جو ان کو ماجم بنتا ہے اپنے پتہ کا گھر بتانے کے لیے اس کا بھی احسان پرماتما اس کو بھی اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہے اب یہاں تک بتایا پرمیشون اپنی وانی میں کہ ایک جیو کو اس کال کے کھمیت ہے کال کے گروپ سے نکال کے اور پرماتما سے زوڑ دے گا بتا دے گا رہاستہ ٹھیک اس کو اتنا پون ہوگا جیسے کروڑ گائیں اتھے میں کٹتی بھی بچا دی ہو اتنا پون ملے گا اس پرانی کو تو یہاں تک کا رہاستہ بتا دیتا ہے اور یہاں آ جاتا اس کا کہنا ہے کہ کتنا فل ملے گا اب جیسے ایک پرانی یہاں نہ آتا پھر اگلے جنم میں وہ گدہ بنے گا کتا بنے گا بکرا بنے گا مرگا بنے گا کہا کتنی درگتی ہوگی اور اس کا وہ کیرٹ الوا دیا اس پیاری آتما نے سمجھدار نے اور اپنے پتا کے گھر چھوٹ دیا اب اس کے بعد سارے کیرٹ لگے اور اس کو کریڈٹ ملا ایک دھنی کا بیٹا کھو جا بتانے والے کو بھی نام دے دیتا ہے لاکھوں روپے لے بیٹی کھو جا گم ہو جاتی ہے بتانے والے کو بھی لاکھوں روپے نام دیتا ہے تو یہ کریڈٹ بھگوان کا انٹرنل ہے باہر دکھائی نہیں دیتا پرماعتما کے ایک ایک بچن پر بشواس کیجئے اور اس دھرم کے مار